موزز ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو ابھی ابھی ڈوڑا کشتوار سے ایک دکھ بری خبر موصول ہوئی کہ عاصر جو ایک جگہ ہے جو ڈوڑا مین ہائوے پر ایک بستی ہے وہاں پر ایک سواریوں سے لڑی ایک پوری بس کھائی میں جاگ گری اور جس میں ابھی تک جو خبر موصول ہوئی تقریباً انتالیس لوگ وفات پا چکے ہیں اور درجنوں ابھی زخمی ہیں یہ انتہائی دردناک خبر موصول ہونے کے بعد ہم سبھی دکھی ہوئے کافی افسوس ہوا اس پر میں سب سے پہلے اپنی طرف سے اور سوطل اولیاء جمعہ کشمیل کی طرف سے جتنے بھی وہاں پہ وفات پا چکے ہیں ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہارِ ہمدردی کرتا ہوں اور ان کے لئے یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صبر اتا فرمائے اور اس حادثے میں ہلاک ہونے والے وفات پانے والے جتنے بھی ان کے اہل خانہ ہیں مابستقان اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور حمد اور غوصلہ اتا فرمائے اور یہ غم یہ صدمہ برداش کرنے کی ان کو اللہ تعالیٰ توفیق اتا فرمائے اور دوسری بات یہ حاجسہ آج جو ہوا اس سے پہلے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی خبر ڈوڑا یا کشتوار ان دو زلوں سے موصول ہوتی رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں حاجسہ ہوا ہے کبھی ایک کبھی دو تو اس قسم کے بھی سال میں تو تقریباً ایک بار ایسے بڑے حاجسہ تو وہاں پہ ہوتے ہی ہوتے ہیں اور یہ انتہائی افسوسناک ہے بار بار ایسا ہونا یہ مجھے نہیں لگ رہا ہے ہم سب کے لیے یا متعلقہ اداروں کے لیے جو منتظمین ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہیں انسانی ہمدردی کے طور پر ہمیں ان چیزوں کی طرف انتہائی سنجیدگی کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور خاص کر متعلقہ ادارے چاہے ٹرافک ہو چاہے روڑ کے ذمہ دارہ ہو ان کو ان چیزوں کی طرف خاص توجہ مفضول کرنا بہت ضروری اشد ضروری ہے بار بار صرف انہی ظلوں میں اس قسم کے واقعات رونما ہونا یہ غور طلب اور فکر مندی کی بات ہے تشویشناک بات ہے تو میری دردمندانہ گزارش متعلقہ اداروں سے ان چیزوں پر روک لگانے کی وہ کوئی نہ کوئی اقدامات جلد جلد اٹھائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہیں ہونے چاہے اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی وقشش فرمائے اہل خانہ کے کو سٹا queremos موسیقا بد الشریف غور کی twee جلد موسیقا جلو جلو